کرنے بلاور نے کہا ہے کہ دوسرے دیشوں پر حملہ کرنے والے آتنکی پاکستان میں ہی کھولے آم گھوم رہے ہیں آپ نے ریس کیا ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ آرادے تو پریانی کی پلیٹ پر ایمان بیچنے والوں آگے 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 آجاؤ تمہارا لیڈر کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے جو دہشتگردوں کو بنا دیتا ہے اور دوسرے ملکوں میں دہشتگردی کرواتا ہے اور یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ حکومت کو بلیک میل کر سکے کہ میں انٹرنیشنل میڈیا میں دنیا میں آپ کو بدنام کر دوں گا کہ آپ دہشتگرد ہیں اس لیے میرے پاپا کی چوری کے اوپر چپ کر جاؤ اور جو لوٹ کے کھا دیا ہے اس نے اس کو کھانے دوں اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ بیوی کو گولی ماری اور پریزیڈنٹ کی سیٹ پر چڑھ بیٹھے یہ ریاست مدینہ کی بنیاد ہے نیا پاکستان اور اوپر عمران خان ہے اب نیب کی حیثیت بھی دیکھو گے اور نیب کی اوقات بھی دیکھو گے بابا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بریانی کی پلیٹ پر ایمان بیچنے والے جیالے ملک سے جیالے مکاؤ ملک کو بچاؤ انہی جیالوں کے دم پر یہ آج پھدک رہے ہیں جو ایک چاولوں کے تھیلے پر ملک کے ریاستی ادارے پر حملہ کر دیتے ہیں اب علی زہی بولے تو ایف آئی اے کی دھمکی ان کے پاپا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے گنڈوں سے مروا دیں گے بلہ علی زہی بھی کہنے سے ڈرتا نہیں ہے کل تک تم ڈاکو تھے چور تھے آج ہمارے لیے دہشتگرد اور غدار بھی ہو اس ملک کے خلاف بات کرنے والے تمہارے لیے صرف کرسی ہی تمہارا سب کچھ ہے تمہارے بیانات سے ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے اس کا تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ایک ہی حل ہے جی حکومت پاکستان کو اب چاہیے کہ اس ملک سے ان جیالوں کو اور ان جیالوں کے لیڈروں کو ہتم کر دینا چاہیے that's the end of them political career inshallah